یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی سیکھی اسی سفر نے تو مجھے محبت کرنا سیکھایا یہی سفر تو ہے جس نے مجھے میرے رب کا خوف سیکھایا اسی سفر سے میں نے صبر کرنا سیکھا قرآن کے سفر نہیں تو شکر سیکھایا یہ قرآن ہی کا تو سفر ہے جس نے غور فکر کرنا سیکھایا وہی دوار کی رات اور سورہ مریم کی تلاوت اس تلاوت میں میں سنتے سنتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سنتی تو مجھے ان کے والدین کی بھاگ دور بہت یاد آتی تھی آج بھی آتی ہے اور انشاءاللہ آتی رہے گی یہی خوبصورت یادیں تو ہمارا سرمایہ ہیں اللہ اکبر کیا ہی وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو اس بیابو گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے کیسے زمزم کا پانی آتا کیا اور کیسے قبیل بنو جرہم کے لوگ وہاں آن بسے اور وہی اسماعیل علیہ السلام ہے جو ایک سہرائی ماں کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے جنہوں نے کسی مکتب کسی مدر سے کسی سکول سے کسی تعلیمی نظام سے کچھ سیکھا نہیں تھا ان کی ماں ہی سے کھانے والی تھی اور ان کے رب نے ان پر رحمت کی تھی اقبال کہتا ہے نا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی تو میں سوچتی ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی نظر نے نہیں ماں نے متاثر کیا تھا وہ ماں کو صبر کرتے دیکھتے تھے وہ ماں کو توقل کرتے دیکھتے تھے شکر ادا کرتے دیکھتے تھے تو ماں کے صبر میں خود صابر بن گئے ماں کے توقل کے رنگ میں نہا گئے کیسی ان کی زندگی تھی سورہ مریم میں جب رب العزت کی زبان میں اسے سنا تو دل کو قرار آ گیا ہمیشہ ہی قرار آتا ہے اور زندگی کے لئے سبق ملتا ہے کرنے والے کام کون سے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اللہ اکبر وعدے کی سچائی اتنا بڑا مقام ہے کمیٹمنٹ کو اون کرنا وعدوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو کاربند رکھنا اور رسول اور نبی تھا ان کے کرنے والے کام کتنے بڑے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسند دیدہ تھا ریلی میں جب اس آیت پہ پہنچتی ہوں وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کی زندگی کو پرت پرت کھولوں دیکھوں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کیسے انہوں نے اپنے رف کے حکم پر سرِ تسلیم خم کیا تھا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ چھری چلے گی پھر تو جان چلی جائے گی انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہے ہیں آپ کر ڈالیے سَتَجِدُنِي انشاءاللہُ مِنَ السَّوَابِرِينَ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ہاں وہ جیسے سابر تھے وہ جیسے رب کے حکم پر سرِ تسلیم خم کرنے والے تھے انہی خصوصیات نے تو رب کا پسندیدہ بنا دیا یا اللہ ہمیں بھی ان کے طرزِ عمل پر اپنے طرزِ عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے توفیق مانگنا اور ارادہ کرنا ایسے ہی محول میں ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو قرآن کا سفر کرنے کی توفیق عطا کر دے آمین سمامی قرآن حیاتی